السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہیں اب انشاءاللہ ہم لوگ ویڈیو نمبر چوبیس شروع کرنے جا رہے ہیں اور آیت نمبر دو سو تین تیس تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے سور بقرہ آیت نمبر دو سو تین تیس یہ دیکھیں یہ بڑی آیت ہے اس سے پہلے ہم لوگ طلاق کے بارے میں تفصیلی ہدایات پڑھیں اب یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق شدہ عورت ہے لیکن اس کے گوت میں بچہ ہے تین مہینے کا ہے چھے مہینے کا ہے سیپریشن ہو گیا ہے عدد کے بعد وہ میکے چلی گئی تو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے ماں کی ہے یا پھر باپ جہاں کوئی تایا وغیرہ کے انتظام کرے کیا ہے اس کے بارے میں ہدایات تو تفصیلی ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا والوالدات والدہ مانے ماں اور اس کی جمع والدات ماں جو ہیں یرزعنا وہ دودھ پلائیں گی اس کو اولادہنہ اپنی اولادوں کو کب تک حولین کاملین مکمل دو سال تک بچے کی دودھ پینے کی مدت وہ دو سال ہے تو دو سال تک کون دودھ پلائیں گی ماں دودھ پلائیں گی یعنی اگر شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا اور آپ کا سیپریشن ہو گیا ہے لیکن ابھی دودھ پیتا بچہ ہے آپ اس کو لے جائیے اپنے میکے کوئی بات نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی ان کو دودھ پلائیں تو وہ دودھ پلائیں گے لیکن باپ اگر چاہتا ہے کہ نہیں میں کسی دائے سے دودھ پلوا لوں گا یا دبے کی دودھ سے کام چلا لوں گا تو بھی اس کی مرضی ہے لیکن اگر باپ جہاں شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں آپ ہی سے تو ماں منع نہیں کریں گے یہ آپ سمجھیں والوالدات یرزعنا والدہ جہاں وہ دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو عولین کاملین دو سال مکمل لمن ارادہ اس شخص کے لئے جو ارادہ کرتا ہو کہ ایتمر رضاہ کہ وہ پوری کرے مدتِ رضاعت اب یہ ہے کہ طلاق شدہ عورت جہاں جس کے گودھ میں بچہ ہے وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے میں دودھ پلاؤں گی میرا بچہ ہے میں کیوں نہیں پلاؤں گی لیکن خانہ خرچا تو یہ جہاں باپ کے ذمہ رہے گا جبکہ عدد گزر گئی ہے اب نان نفکر کے ذمہ داری تو ختم لیکن وہ جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے وجہ سے اس کو جہاں کھانہ کپڑا وغیرے ملے گا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور جس کا لڑکا ہے یعنی باپ کا شوہر کا اس پر کیا ہے رِسْقُهُنَّ ان ماں کی بیویوں کی جہاں رِسْق کی ذمہ داری ہے وَقِسْوَتُهُنَّ اور اس کے کپڑی کی ذمہ داری ہے بِالْمَعْرُفْ مَعْرُفْ طریقے سے جو عام چلن ہے اس کے مطابق لَا تُقَلَّفُ نَفْسٌ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیا جائے گا مگر اس کے وسط کے مطابق یہ نہیں ہے کہ کوئی جہاں پچیس زار کمانے والا ہے اس کو کہا جائے گا ٹھیک ہے دودھ پلا دیں گے لیکن آپ کو بیس ہزار دینا پڑے گا پچیس زار میں بیس زار آپ ہی کو دے دے گا تو پھر گھر کیسے چلائے گا لیکن کسی کی جو ہے وہ تین لاکھ روپیہ سیل لی ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہاں ہم بیس ہزار روپیہ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح بیوی کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو جہاں دودھ پلانا ہے لیکن دو سو روپیہ مہینہ ملے گا تو ایسا نہیں لا تزار والدتم بیوالدہ والدہ کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے اولا مولودن لہو مولودن لہو منے والد اور نہ اس کو ولا مولودن لہو بیوالدہ نہ ماں کو جہاں اس کے بچے کو جیسے نقصان پہنچا جائے گا نہ والد کو اس کے بچے کو جیسے نقصان پہنچا جائے گا یعنی نہ ماں کو ایموشنل بلیک مل کیا جائے گا نہ باپ کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پھر وعل الوارث مثل ذالک اور یہی قائدہ قانون لاغو ہوگا کس پر وارثین پہ بھی یعنی اگر جہے وہ لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر وارثین جہے اسی طرح کا ڈیل کریں گے فَإِنْ عَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَازِمْ مِنْهُمَا پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں فِصَالًا دُوچھ چھڑانے کا انترازم منہما باہمی رضا مندی سے و تشاورین اور باہمی مشورے سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں یعنی آپ سمجھے کہ جون کے مہینے میں ان لوگوں تین مہینے کا بچہ تھا جون کے مہینے میں ان لوگوں نے تیہ کیا کہ ہم لوگے ہیں وہ ایک مہینے سال نو مہینہ یعنی بارہ نو اکیس مہینے تک آپ دودھ پلا دیں گے اور آپ کو پیسہ مل جائے گا لیکن چھ مہینے کے بعد ہی موڑ بنا کہ نہیں چلو ہم لوگ یہ بچے کو کسی اور سے دودھ پلواتے ہیں دونوں طرح سے رضا مندی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وَإِنْ عَرَدْتُمْ اور اگر تم لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ انتسترز اولادکم کہ تم لوگ اپنے اولاد کو دوسرے سے دودھ پلواؤ تو فَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کیا ہے اس میں کنڈیشن اِزَا سَلَّمْ تُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جب تم لوگوں نے حوالے کر دیا اس کو جو کچھ تم دینے کا وعدہ کیو ہو معروف طریقے سے وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچے ہو وَعَلَمُوا اَرْجَانْ لُو اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرِ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں کتنے تفصیلی ہدایت دی ہے یہ رضاعت کے تعلق سے دودھ پلانے کے تعلق سے اگر طلاق ہو جائے تو بچے کے دودھ کی ذمہ داری کیا رہے گی کیسی رہے گی اس کے بارے اب یہ ہے کہ اگر جہاں کوئی طلاق شدہ عورت کی عدد کے مدد کتنی ہیں تین قروح ہے اب قروح سے مراد تین ہے یا تین پاکی ٹھیک ہے دس پندہ دن کا فرق پڑے گا لیکن اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے کہ اس کے شوہر کے مرنے سے تو اس کی عدد کی مدد کیا تین ہی مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس کی عدد کی مدد جہاں چار مہینہ دس روز ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں عویٰ ذرونہ ازواجن اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو یَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی اس سے نکاہ سانی سے کتنی دنوں تک اَرْبَعَتَ اَشْهُرِونَ وَعَشْرَا چار مہینے وعشرہ اور دس دن فَائِزَ بَلَغْنَا اَجَلَهُنَّا جب وہ پہنچ جائے اپنے مدد کو یعنی عدد کی مدد کو پہنچ جائے چار مہینہ دس روز وہ گزار لے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے فِی مَا فَعَلْنَا اس معاملے میں جس میں وہ اپنے تعلق سے فیصلہ کرے بل معروف معروف طریقے سے یعنی چار مہینہ دس روز کے بعد وہ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم کو پھر دوسرا نکاح کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس میں اے مردوں تم لوگوں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب نہ ساب جہاں رسوسرال والوں کو کوئی پرولم ہونا چاہیے نہ میں کے والوں کو کیونکہ کواری کے لیے وہ یہ ہے ولی کا شرط ہے لیکن یہ جو ہے بیوہ کے لیے ولی کے بھی شرط نہیں اب یہ جو ہے چوہر آشنا ہے تو یہ جو ہے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کس سے دوسرا نکاح کرنا ہے یہ اللہ تعالی نے بتا جیے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی باخبر ہے جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو تب یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ چوہر کے وفات کے بعد جو عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کی عدد کی مدد کتنی ہے چار مہینہ دس روز چار مہینہ دس روز کے بعد وہ اپنے بارے میں ڈیسیزن خود لے گی نہ اس کا بھائے باپ لے گا نہ جو ہے اس کا اس چوہر کا رشتدار لے گا کوئی عورت ہے ہمارے معاشرے میں چار مہینہ دس روز کے بعد جہاں پانچمہ مہینہ میں نگاہ کر لے دوبارہ یتنا زیادہ اس کو جہاں لانتان کیا جائے گا کیسی تھی ایسی تھی ویسی تھی کہا نہیں گیا اب دیکھیں دو سو پینتیس نمبر آئے تھا اس میں یہ ہے کہ کوئی عورت ہے اس کا شوہر کا اندکال ہو گیا ہے یا پھر بیوہ ہے جو بھی ہے اگر وہ عدد کے مدد گزار رہی ہے عدد میں ہے وہ تو کیا اس کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے یہ تو معلوم ہے کہ عدد کے درمیان نکاح نہیں کر سکتے لیکن کیا نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں کیا اشارہ کنائے میں جہاں بات کر سکتے ہیں یا کیا وعدہ وعید کر سکتے ہیں کہ آپ گھمرائیے نہیں قدرت پوری ہونے بعد ہم آپ سے نکاح کر لیں گے اس کے بارے میں تفصیلی ہدایت وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے بِمَعَرَّسْتُمْ بِهِ اس معاملے میں جو کچھ بھی تم پیش کرو اس چیز میں سے مِنْ خِطْبَتِ النِّسَاء نِکَا مِنْ خِطْبَتِ النِّسَاء یعنی نکاح کے پیغام کے تعلق سے اشارہ کنائے میں اگر تم کوئی بات پیش کرتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں اَوَا قَنَنْتُمْ فِيَا نَفُسِكُمْ یا وہ بات کو دل ہی میں پالے رکھو تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے یہ نہیں کہ اس میں نیت کی کھوٹ ہے کیسے تمہیں ایک عورت کے بارے میں سوچ رہو جو عدت میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی عورت کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے بارے میں تم جہاں ارادہ بنا رہے ہو دل میں فیالات لا رہے ہو سوچ رہو کہ ان سے نکاح کر لوں گا عدت کے بعد اس میں بھی دل میں چھپائے ہوئے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر اشارہ کنائے میں میسج بھی آؤٹ کر دیتے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی اگر جہاں تمہاری بہن جاتی ہے اس سے ملنے کے لئے اور کہتی ہے کوئی بات نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے اور دیکھئے میرا بھائی بھی ایک آلمہ کو تلاش رہا ہے اب وہ آلمہ ہو تو اشارہ مل گئے اس کو تو اس طرح یا ایک ریجوئٹ کو تلاش رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم تو اس کا ذکر کرو گے ہی کرو گے تو دل میں چھپائے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے منع کیا چیز ہے تو منع یہ ہے کہ وَلَا كِلَّا تَوَاعِدُهُنَّا سِرًّا کہ یہ کہ تم چوری چھپ کے خاموشی سے وعدہ مت کرو اشارہ دینا وہ آلک بات ہے اور وعدہ کر دینا چھپ کر کے یہ آلک بات ہے اِلَّا اَن تَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا سوائی یہ کہ تم قولِ معروف بھلی بات کہتو ہاں انشاءاللہ ہم جہے ایک ڈھونڈ رہے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَتًا نِکَاح تم لو عزم نہ کرو نکاح کے بندھن کا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَحْ یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے کتاب کیا ہے فرائز فرائز کیا ہے عدت عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے تب تک تم لو نکاح کا عزم نہ کرو بس یہ ہے یعنی عدت کے درمیان نکاح ثانی نہیں ہے وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا بے شک اللہ تعالی جانتا ہے مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کچھ بھی تمہاری جیوں میں ہیں فَيْزَرُو اللہ تعالی سے ٹرُو وَعْلَمُوا اور اچھی طرح جان لو اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے بُرْتِبَار ہے یہ اللہ تعالی نے اس کے تعلق سے بھی اب دیکھیں سماجی معاملات میں کتنا تفصیل ساللہ تبارک و تعالی ہدایت دے رہا ہے اب یہ معاملہ ہے آیت نمبر چھتیس میں کہ کوئی آدمی کسی سے نکاح کیا اور ابھی جہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا برات جو ہے لے کے گئے ہیں نکاح ہو گیا اور پھر کھانا خرام ملا اسی میں لڑائے ہو گئی ایک تو برات لے نہیں جانا چاہیے لیکن اسی میں لڑائے ہو گئی اب پتہ جلا گئے رخصتی سے پہلے ہی جہے طلاق الاقت کا معاملہ ہو گیا یا پھر رخصتی کر کے گھر لائے تھے لیکن ہم بستری سے پہلے ہی جہے طلاق کی نوبت آ گئی شہرہ دیکھ کے بھڑک کے یا وہی انگار کر دی جو بھی معاملہ ہوا تو اور اس میں یہ بھی معاملہ تھا کہ مہر کیے جہے رقم کتنی ہو گئے یہ بھی تیہ نہیں کیے تھے جب قریب جائیں گے تو اس کو دے دیں گے تو اب جہے نکاح تو ہو گیا ہے لیکن کچھ کرنے سے پہلے طلاق بھی ہے تو ایسی عورت جہے دلہن کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا مہر تو ملے گا لیکن کتنا ملے گا کیونکہ تیہ تو ہوا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معروف طریقے سے اس کو ٹیل کر لیا کرو یعنی جو پیسہ والا ہے تو پیسے والے کے حیثیت سے کچھ دے دیں اور غریب ہے تو غریبی کے حیثیت سے دے دیں لیکن دے ضرور کیونکہ اس کے نام پر وہ ایک مردہ اجاب و قبول ہو گیا ہے تو تھوڑے سے جہے اس کو کچھ دے دلا کر کے سیپریشن کرو لا جناہا علیکم تم لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے انتلقتم النساء اگر تم لوگ طلاق دو عورتوں کو بیویوں کو مالم تمسوہنہ جنہیں تم نے چھوا نہیں ہے او تفرزو لہنہ فریضہ یا جس کے لئے تم نے فریضہ کو فرض نہیں کیے ہیں یعنی مہر کو فکس نہیں کیے ہیں اب اس میں طلاق دے دیا ہیں لیکن اس کو چھوئے بھی نہیں ہے اب مہر بھی تیہ نہیں ہے کتنا دینا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے وَمَتْعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوسِي قَدَرُهُ تو وسط والے کے اوپر اس کے جہے ساز و سامان اس کے حیثیت کے مطابق ہے اوال المقترے اور غریب پر اس کے حیثیت کے مطابق ہے مطعم ساز و سامان بالمعروف معروف طریقے سے اب وہ آپ تمہارے گھر میں آ گئی ہے تو آپ اس کو جو رخصت کر رہے ہو کہ ہمارا آپ کا نہیں بنے گا جائیے آپ تو کچھ دے دلا کر کے رخصت کرو تو پیسہ والے ہو تو پیسے والے کی حساب سے دو یہ نہیں کہ تم کڑو پتی ہو دس روپے دے دی کے لئے کہ جائیے بھائی اور غریب ہو تو غریب کی حساب سے دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے حقاً علی المحسنین لیکن یہ حق ہے کچھ دے دلا کر رخصت کرنا نیک لوگوں پر لیکن اس کے برقص معاملہ یہ ہے کہ طلاق بھی ہوئی ہے اور اس کو چھوئے بھی نہیں ہیں لیکن محرف فکس کر لیے تھے پہلی کہ آپ کو جہاں ایک لاکھ روپیہ محر میں دینا ہے تو اب یہ ہے کہ محر فکس ہے لیکن ہاتھ نہیں لگایا ہیں طلاق ہو گیا ہے تو کیا محر پورا دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں 50% دیا جائے گا یعنی 50,000 تو یہ دیکھیں آیت نمبر 237 وَإِن تَلَّقْتُمُهُنَّ اوپر ہی کے معاملہ یہ ہے کہ لا جناحہ علیکم تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم انہیں طلاق دو مِن قَبْلِ اس سے پہلے اَن تَمَسُّهُنَّ کہ تم اسے چھوئے ہو اَوَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِزَ تم نے ان کے لئے فریضہ فرض کیا ہے یعنی محر کو تہہ کیا ہے تو کیا ہوگا فَنِسْفُ مَا فَرَزْتُمْ تو پھر آدھا ہوگا جو کچھ بھی تم نے فرض کیا تھا فرض اگر لاکھ روپیا کیے تھے تو اس کا آدھا پچاس زار پچاس زار تہہ کیے تھے تو اس کا آدھا پچیس زار جو بھی ہے اِلَّا سِوَائِ یہ کہ اَنْ يَعْفُونَ وہ ماف کر دے نہیں چاہیے مجھے جب مجھے تمہیں ایکسپٹ نہیں گئے تھا تمہارا پیسہ کیوں میں ایکسپٹ کر رکھو پیسہ اپنے پاس میں جا رہا ہوں گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہے تو وہ ماف کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِي اُقْدَتُ النِّكَاح یا پھر وہی ماف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے تو نکاح کا بندھن کس کے ہاتھ میں مرد کے ہاتھ میں وہ جب چاہے طلاق بول کر کے اس بندھن کو کھول دیتا ہے بیوی کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن نہیں ہے بیوی طلاق دے نہیں سکتی ہے طلاق لے سکتی ہے اور شوہر طلاق دے سکتا ہے یہ فرق ہے نفسیاتی کیوں عورت جہاں وہ جذباتی ہوتی ہے شورٹ سائٹڈ ہوتی ہے اور مر جہاں اس کو اپنے نفس پر کنٹرول لیتا ہے جذبات پر کنٹرول لیتا ہے لہذا جہاں وہ مرد گسائے گا لیکن دھمکی بار بار دے گا لیکن طلاق نہیں دے گا اب بیوی ہے وہ اگر ایک مرتبہ جہاں کچھ ہو گئی تو جہاں پوری دولت لٹا دے گی اور اگر گرم ہو گئی تو پھر ایسی ایسی بات کرے گی کہ ابھی کے ابھی جہاں طلاق دو فوراں جہاں اب اگر اس کے ہاتھ میں بندھن رہ دا تو آدھی آدھ بادی کے عورتیں جہاں طلاق لے کے گھر پیٹ گئے ہوتے ہیں تو اس کو نہ گرم ہوتے دے رہی ہے نہ ٹھنڈا ہوتے دے رہی ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں وہ نکاح کا بندھن نہیں دیا ہے ہاں جنون اگر پرولم ہے تو نکاح جہاں حاصل کرنے کا آپشن دیا ہے کہ تم جہاں بھائی کو باپ کو بیچ میں ڈالو خاندان والوں کو ڈالو اور بار بار جب مطالبہ کروگی تو پھر خاندان والے تمہارا سیپریشن کرا دیں گے تو اس سے پتا چلے گا کہ یہ اس کا جذباتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ حقیقی فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جہاں وہ جذبات پر کنٹرول دیا ہے عورت کو جذبات پر کنٹرول نہیں ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جلسہ جلوس ہو اگر بہترین مولانا ہے اور ایک مردہ میں ایموشنل تقریر کر دے مسجد مدرسہ کے لیے تو کان کی بالی بھی نکال کر کے آ جاتی ہے جلسہ سے ہاتھ کی جہاں کنگن بھی جہاں مدرسہ مسجد کو دان کرتی ہے جبکہ اس کو زیورات سے کتنی محبت رہتی ہے لیکن ایموشنل ہو جاتی ہے فوراں مرد جہاں جمعہ میں آپ کتنی بھی تقریر کر دیجئے مدرسہ کو یہ ضرورت ہے مسجد کو یہ ضرورت ہے لیکن اس کا ہاتھ جیب کی طرح نہیں جائے گا جائے گا بھی تو خدرہ تلاشے گا کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے مدرسہ کے بچے کے سخت ضرورت ہے کمبل کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے لیکن ہم کو اپنے بچے کے بھی فیس کی ضرورت ہے تو وہ مینج کرتا ہے وہ دس روپیہ زیادہ مسجد میں نہیں دے گا زیادہ زیادہ سو روپیہ ڈالے گا عورتیں ہیں وہ ایک مردبہ جہاں ایموشن میں آگئے وہ پورا جہاں جیب خالی کر کے آ جاتی یہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو جذبات دیا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو بچے کو پالنا ہے تو چھوٹے بچوں میں جہاں جذبات ہی جہاں اگر نہ رہے چھوٹے بچے کو کیا کون کرے گا؟ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہاں جذبات سے جہاں مالا مال کیا ہے تو اس جذبات کا کوئی مسیوز کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے وہ چیز لے لیا ہے یہ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہ یا تو عورت منع کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے رکھیں آپ اپنا پیسہ یا پھر وہ ہی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاہ کا بندھن ہے یعنی شوہر شوہر کہے کہ ٹھیک ہے ہمارا اور آپ کا سیپریشن ہو گیا ہم آپ کو نہیں بھی ٹچ کیا ہے لیکن آپ کو ہم پیسہ دے دی ہیں پچاسزار رپیات رکھیے آپ کوئی مسئلہ نہیں چلیے مرد مرد ہے وَانْ تَعْفُ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے یہ مرد کو اللہ تعالیٰ تھوڑا اشارہ دے رہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم پورا ہی دے دو کیوں وَلَا تَنْصَفُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ تم لوگ آپس کے درمیان میں فضل جو ہے اس کو مت بھولو اللہ تعالیٰ نے تم کو مرد بنایا ہے ایک فضیلت دیا ہے تو اس فضیلت کے وجہ سے تم عورتوں کو معافی کر دو یعنی پورا پیسہ دے دو واپس مت لوگ کیا لیڈیز سے پیسہ لوگے اچھا لگے گا اگر بس میں جا رہے ہو اور کوئی رشدار تمہاری خاتون مل گئی ہے اور دعا سلام ہوا اب بس والا پیسہ لینے آئے گا کنٹرکٹر اور مرد ہو تو اپنا بھی قرائے دے دو اور لیڈیز کا بھی دے دو اب اس کے جگہ پر لیڈیز تمہارا قرائے دے دے تو اتنا خراب لے گا لیڈیز اپنا قرائے دے تم اپنا تو تب بھی مردانگی پر سوال ہے کہ بھئی کیسے مرد ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیسہ والا بنایا ہے لیڈیز کو بھی قرائے دینے لگا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مد بھولو کہ اللہ تعافو اقرب لتقویٰ کہ تم یہ معاف کر دو یعنی مرد وہ جو پیسہ ہے وہ زیادہ تقویٰ قریب ہے اور یہ مد بھولو کہ تمہارے درمیان کس کو فضیلت حاصل ہے بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو تو یہ بہت زیادہ تفصیلی ہدایات جہاں اللہ تعالیٰ نے دیا اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تمام معاملات میں صراطِ مستقیم پر رہنا کتنا مشکل کام ہے کیونکہ جذباتی معاملہ ہے غصے والا معاملہ ہے لڑائے والا معاملہ ہے سیپریشن والا معاملہ ہے تو تقویٰ کے بغیر تو اس پر ٹکنا پوسیبل نہیں ہے تو تقویٰ کہاں سے لائیں گے تو تقویٰ جہاں وہ اپس ڈاؤن ہوتا رہتا ہے جیسے گاڑی میں ڈیزل جہاں وہ بھرائیں گے پھر جہاں چلنے کے بعد خرچ پھر بھرائیے پھر کم پھر بھرائیے پھر کم تو گاڑی خریدے ہیں تو ڈیزل پٹرول بھرانا ہی ہے آپ کو تاکہ آپ کی گاڑی چلتی رہے زندگی کی گاڑی میں جہاں اگر آپ کو صراطِ مستقیم پر رہنا ہے تو آپ کو تقویٰ جنریٹ کرتے رہنا پڑے گا تو ہی آپ سے راتِ مستقیم پر چل پائیں گے تب تقویٰ کہاں سے جنریٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے نماز حافظو علی السلوات والسلات الوسطا حفاظت کرو نمازوں کی خاص طور سے بیچ کی نماز کی یعنی اثر کی نماز کی اور اگر تمہیں اندیشہ ہو یعنی جنگ کے میدان میں ہو پھر بھی یہ اتنی ضروری چیز ہے فرجالن اور رکبانن یا تو پیدل جہے نماز پڑھو یا سواری پہ نماز پڑھو چلتے چلتے نماز پڑھو یا سواری پہ پڑھو لیکن یہ معاف نہیں ہے کیوں ڈیزل تو چاہیے ہی چاہیے فائزہ آمین تم اور اگر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ تو اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اللہ تعالی نے تم لوگوں کو سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے یعنی خوف کے عالم میں چلتے یا پھر جہے سواری پہ نماز پڑھو اب سواری پہ نماز دے جہے پڑھیں گے تو قبلہ جہے چنج ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے کہا کوئی پرولم نہیں ہے جب جس وقت کھڑے ہوئے تھے اس وقت قبلہ رخ ہو جاؤ اب سواری اگر اپنے سے مڑ گئے تم نیت باندھے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالی اتنی گنجائش رکھ دے گا لیکن جب تم امن کے صورت میں آ جاؤ تو پھر ویسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں کو بتایا گیا یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سرات مستقیم پر اگر تم کو گاڑی چلانی ہے تو تقوی ضروری ہے اور تقوی کہاں سے جنرلیٹ ہوگا اللہ کی یاد سے اللہ کی استہزار سے اور اللہ کی یاد کہاں تازہ ہوتی ہے نماز سے اقیم الصلاة لذکری نماز قائم کرو تاکہ میری یاد ترو تازہ رہے ایاغ نابد و ایاغ نستعیل اللہ تیرے ہی بندے ہیں تسری مدد چاہتے ہیں یہ اہد بندگی یہ تازہ کہاں ہوتا ہے یہ نماز میں ہوتا ہے اہد بندگی یاد نابد و یاد نستعین یہ اہد بندگی کو تازہ کرنا کے لئے کہاں جاتے ہیں ہم لوگ نماز میں اسی لئے شاعر کہتا ہے سر کشینے کر دیئے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہے جب ہی تازہ کریں یہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ڈال دیا کہ اس سمجھ ہے جب تک تمہارے اندر تقوی نہیں رہے گا تم ان تمام کریٹیکل معاملات میں سراتک مستقیم پر چلی نہیں پاؤ گے ہمارے یہاں تقوی آپ سمجھ جائے کہ پائچے کی انچائی داڑھی کی لمبائی کرتے کی صفائی پگڑی کی چوڑائی یہی سب دیکھی جاتی ہے باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھیں بار بار تقوی جو ہے اس سب معاملات میں یہ سب معاملات میں جو لحاظ کرتا ہے شریعت کا وہ متقی ہے باقیہ جہاں متقی کا ڈھونگ ہے دو سو چالیس نمبر آیت پھر واللدین اتوفونا منکم وہ لوگ جو تم میں سے وفاد پا جائیں وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا اور وہ بیویوں کو چھوڑ جائیں تو اس کے اوپر کیا ہے وَسِيَّةً لِيَذْوَاجِهِمْ تو اپنی بیویوں کے لئے وَسِيَّتْ کر جائیں مطان ساز و سامان کا الَلْحَوْلْ ایک سال کے لئے غیر اخراج بغیر اس کو نکالے ہوئے یعنی کوئی آدمی ہے وہ بڑا ہو گیا ہے مر رہا ہے اس کی بیویاں ہیں تو وہ وصیت کر جائے پورے خاندان والوں کو کہ دیکھو میں ایسی بیماری ممتلا ہو گیا ہوں کہ لگتا ہے کہ میں اب نہیں بچوں گا تو اگر میں مر جاؤں تو ایسا کرنا میری بیویوں کو دو بیوی ہے تین بیوی ہے سب کو تین تین ہزار روپیہ مہینہ دیتے رہنا اور ایک سال تک ان لوگوں کو گھر سے مت باہر نکالنا اس کے بعد یہ لوگ مہر کے اپنے جا سکتے ہیں فائین خرجنا لیکن اگر وہ لوگ اپنے ہی سے جہاں خوشی خوشی نکل جائے تو فلا جناحا علیکم تو تم لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے فی ما فعلنا فی انفسن بی المامی مارو اس معاملات میں جو اپنے نفس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے معروف طریقے سے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں مجھے لیکن یہ کیا ہے یہ آیت منسوخ ہے یعنی عمل کے لحاظ سے یہ اس وقت ہی آیت تھے جب تک آیتیں میراس نازل نہیں ہوئی تھی میراس میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے کتنا حق ہے ایک بٹا آٹھ تو وہ دے دیا تو اس کے بعد یہ وسیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیوی کے لئے وسیعت جائز بھی نہیں ہے کیونکہ جس کو بھی میراس میں حصہ ملنے والا ہے تو اس کے لئے وسیعت جائز نہیں ہے وسیعت غیر وارث کے لئے واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے اب دو آیت رہ گئی ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ آیت نمبر دو سے اکتالیس میں اور متلقات کے لئے بھی ساز و سامان ہے معروف طریقے سے بیوی جس کا شوہر انتقال ہو گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وسیعت کیا گیا تھا کہ ایک سال تک اس کو گھر سے نہیں نکالیں گے اور ساز و سامان ایک سال تک اس کو خانہ خرچہ دیتے رہیں گے لیکن متلقات کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے عدد کے مدد تین ہی مہینہ ہے لیکن ساز و سامان ان کو بھی دیا جائے گا حقاً علی المتقین یہ حق ہے متقین پر اگر اللہ کا خوف ہے تو اس کا پالن کرنا ہوگا انہیں خوف ہے تو پھر جو چاہو کرو اب آخری آیت اس درس کا دو سو بیال لس اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی واضح کرتا ہے بیان کرتا ہے تم لوگوں کے لئے اپنی آیتوں کو لعلکم تاقلون تاکہ تم لوگوں عقل سے کام لو اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں سے کیا چاہتا ہے اسے نماز روضہ چاہتا ہے یا پورا سماجی نظام چاہتا ہے غور کرو تھوڑا سا آپ دیکھئے کہ نماز کی تفصیل آئے کچھ نماز کے رکوع میں ہر رکعت میں کتنے رکوع کتنے سجدے ہوں گے زہر میں کتنے رکعت مغرب میں کتنے رکعت اثر میں کتنے رکعت فجر میں کتنے رکعت کہیں پر ہے قیام میں کیا پڑھنا ہے رکوع میں کیا پڑھنا ہے کچھ ہے تفصیل رفیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کے جو بھی لڑائی ہے وہ ہے قرآن میں کہیں پہ زکاة کے بارے میں کوئی تفصیل پڑھے روضہ کے بارے میں تھوڑے بہت تفصیل پڑھے حج کے بارے میں تھوڑی بہت لیکن یہاں پر سماجی نظام کے بارے میں دیکھئے کمپریزن کیجئے آپ اس کے بعد ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں عبادت کس چیز کو سمجھایا تھا بس یہ سب تو بس یہ ہے کہ تلاوت کرو سواب لوٹو تلاوت کرو سواب لوٹو کہہ ان تمام آیات دھجیاں کیوں نہ اڑا رہے ہو لوگ حیلز کے حالت میں طلاق دیتے ہیں اور آگر کے مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں ہر رفض پر دس نے کی برس رہے ہیں بیوی کو ایتس میں گھر سے باہر نکال دیں آگر کے مسجد میں تلاوت کریں تو آپ لوٹو کے لے جائیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیں سماجی نظام کو میں کتنی تفصیل سے بتا رہا ہوں بیویوں کے پاس کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے پھر بیویوں کے لئے اگر کوئی قسم کھا لے تو قسم کے مدت کتنی دنوں تک رہے گی اور جہے طلاق شدہ عورت جہے عدد کتنی دنوں تک گزارے گی اور جہے بیویہ عورت کے طرح بتا رہے گی طلاق رجی کیسے کرنا ہے اور جہے خلا کیسے لینا ہے اور حلالہ کیسے ہونا ہے یہ ساری باتیں پھر طلاق شدہ عورت ہے پھر شوہر اگر جہے اس کو واپس جہے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو بھائی اور باپ کا کیا رول ہونا چاہیے پھر دودھ کون پلائے گا یہ ساری چیزیں دیکھیں پڑھ لیا آپ دو تین درس میں اب اندازہ کیجئے کہ اللہ ہمارے یہاں قرآن دین کیا ہے اور ہمارے سماج کا دین کیا ہے یہی ہے قرآن پڑھنے سے جہے فرق پڑھتا ہے کہ آپ کو صحیح دین معلوم ہوتا ہے اور اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ جہے نماز پڑھ کے ہندے ہندے جنت میں چلے جائیں گے جبکہ انتمام آیتوں کے آپ شوشل لائف میں دھجی اڑا سکتے ہوں گے اللہ تعالیٰ جہے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کیلئے آپ انشاءاللہ ویڈیو نمبر پچیس اس کے بعد شروع کریں